بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ علم نشرا پڑھنے کا ایسا زبردست وظیفہ کے جس نے بھی پڑھا و مالا مال ہو گیا اور آج میں آپ کو دوسرا سورہ قلم کا ایک اور خاص وظیفہ بتاؤں گا جو ہر قسم کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بعض مرتبہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے سفلی جادو ٹونا کر آکے آپ کے چلتے ہوئے کاروبار میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ عامل بہت ہی مؤثر ہے اس عامل کے کرنے سے آپ کی ہر قسم کی رکاوٹیں ختم ہوں گی آپ کا کاروبار بھی چلے گا دوسرا وظیفہ رب کریم کے ناموں کے حوالے سے ہے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کچھ قرآنی صورتیں پڑھنی ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ رب آپ کو بے شمار ترقی آتا فرمائے گا پہلا وظیفہ سور کلم کے حوالے سے ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ حاسدین ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں جو اس کی کامیابیاں کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کاروباری حضرات ہے ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے یا نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے کاروبار کو ان کے گھر کو ان کے کاموں کو نظر بد لگاتے ہیں یا رکاوٹے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے یہ عمل جو سور کلم کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کی رکاوٹے پریشانیاں تکلیفیں سب ختم ہوں گی یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھوں گا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْثَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُوا لِّلْعَالَمِينَ یہ اکیس دن کے لئے پڑھنا ہے پڑھنے کی کوئی قید نہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کوئی تعداد مقرر نہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بے شمار کامیابیاں آپ کو ملنے والی ہیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ روزانہ تین سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ایک سو اکیس دن کے لئے آپ پانچ نمازوں میں تعداد مقرر کر کے پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی دفعہ میں بھی پڑھ سکتا ہے دوسرا آپ نے سور قلم کی یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی آپ نے ایک سو اکیس دن کے لئے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اپنی پریشانی کو آپ نے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گے پابندی کے ساتھ کوئی ناغہ نہیں ہوگا آپ اس کے کمالات اور فائدہ لازمی آپ کی زندگی میں ہوتا دیکھیں گے جہاں تک ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے جتنی آپ کی طاقت ہے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے یہ عمل بڑا مفید ہے اور کارامت بھی ہے آپ نے روٹین بنانی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ علم نشرہ مکمل پڑھنی ہے تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ قدر مکمل پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے یہ روٹین بنانے جو ہر فرض نماز کے بعد لازمی اختیار کرنی ہے باقی عشاء کی نماز کے بعد تین تسبیحات یا اللہ یا رزاق یا واشعہ کی پڑھنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے بعد جماعت نماز پڑھنے کا بھی معامل بنا لیں انشاءاللہ رزق میں مال میں جان میں برکتیں ہوں گی آپ نے پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تو جس دوست کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو وہ لائک لازمی کر دیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ